اگر تم اپنے ماں باپ کی روح خوش کرنا چاہتے ہونا تو بھائی بہن جڑ کے رہو بھائی بہنوں میں پیار رکھو یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے ارے جو کچھ میرے پاس ہے اگر میرا بھائی بہنوں پر خرچ ہو جائے تو اس سے اچھی کیا چیز ہے خوش نصیب ہے وہ بھائی جو بہنوں کا مان ہے خوش نصیب ہے وہ جو والد جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرتا ہے بہنوں کی دعائیں بھائی کو بہت اوپر لے جاتی ہیں خوش نصیب ہے وہ بھائی اچھا ہمارے ایک اور نظام پتہ کیا ہے کہ جب تک ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو چلے بھائی بہنوں میں پیار ہے اب بھائی بہنوں میں شادی ہو گئی سب کی شادیاں ہو گئی اور ماں باپ چلے گئے تو اب نارملی لوگ اپنی بہنوں کو اگنور کرتے ہیں اب بیار میں تو اپنی بیوی کو دیکھوں گا اپنے بچوں کو دیکھوں گا اب بھائی کا کام ہے کہ وہ والد کا کردار ادا کرے بہنوں کو یہ احساس دلائے کہ تمہارے ماں باپ چلے گئے ہیں مگر تمہارے بھائی زندہ ہیں ہر مشکل میں تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے کبھی بہنوں کو یہ رئی اللہ حجمت کرانا کہ وہ اکیلی کہیں کسی پرابلم میں ہو وہ اکیلے میں سوچے کہ میرے ماں ہوتی تو میں کس سے ماں سے بات کر لیتی باپ ہوتا تو میں باپ سے کہہ دیتی بھائی کو کیا کہوں گو تو سنتا ہی نہیں ہے ایسے بھائی آج بھی کہ بہنیں انہیں اپنا دخ بھی شیئر نہیں کرتی ہیں بلکہ بھائیوں کو پڑی ہی نہیں ہے بہن کدھر